ہلو دوستو پورٹیکنک ایجوکیسن چینل پر آپ سبی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہے پورٹیکنک کالیج کے جو سیکنڈ یئر کی بدیارتی ہیں وہ اپنے ریجلٹ کا کافی دنوں سے انتجار کر رہے ہیں لیکن ریجلٹ کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہا ہے تو اس ویڈیو کی مادم سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ دوستو آج پلیسمنٹ ہے جو کی مددیش کی تمام پورٹیکنک کالیج کے بدیارتی آج جن پورٹیکنک کالیج میں آئیں گے اور ایک بگ اپورچنٹی ہے سولہ ہزار سیلری ہے اس میں کھانا اور رہنا پھری ہے تو یدی آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو جرور جن پورٹیکنک کالیج میں آئیں کیونکہ دوستو سروعات میں سیلری تھوڑی سی کم بھی ہو لیکن کمپنی اچھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بگ اپورچنٹی ہے جوب آج کل مل نہیں رہے ہیں اس لیے دوستو یہ دی جوب نہیں ہے تو جن پورٹیکنک کالیج میں پدا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میری اور سے بیسٹ اپ لک اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ریجلٹ کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ سبی کو معلوم ہے کہ ریجلٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی زیادہ اپ ڈیٹ نہیں مل پا رہا ہے چونکہ دوستو آٹھ تاریخ کو بگ اپ ڈیٹ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ آج پانچ تاریخ ہے کل چھے کو سنڈے اور سات تاریخ کو منڈے کو یدی آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آٹھ تاریخ کو بی او جی کی میٹنگ ہے اور جو راجیبانی بسودہ لے کے جو سیکرٹی ہیں وہ اس کے سدس ہوتے ہیں اور میں بھی بی او جی کا میمبر ہوں تو آٹھ تاریخ کو سیکرٹی یا ان کا کوئی بھی پتی نیتی بھوپال سے اجین آئے گا تو میں اس بس ہے میں ریجلٹ کے بارے میں جرور پوچھوں گا اور نشط طور پر جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کافی کچھ جانکاری مل جاتی ہے تو دوستو اگر سات تاریخ کو آپ کا ریجلٹ آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آٹھ تاریخ کو میں آپ لوگوں کو اس بارے میں آپ لوگوں کی ریجلٹ کے بارے میں پوچھوں گا کیوں نہیں آرہا ہے اور آپ لوگ کے جو بھی اور سوال رہتے ہیں تو آپ جرور لکھ دیں تاکہ ان کے بھی جو سوال ہیں کبھی کبھی کیا ہے بدھردی ہوگا کچھ سوال ایسے بھی رہتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو سیکرٹی صاحب آئیں گے تو ان سے میں ڈائرکٹ پوچھ لوں گا تو یہاں دوستو آپ لوگوں کے لیے ابھی کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے دیجل سے سمدد صرف اہم انتجار ہی کر سکتے ہیں حال فلال لیکن دوستو آپ لوگ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہیں اور جو برانچ چینج پالے بیدھارتی ہیں تو ان کو برانچ چینج تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گی لیکن ملے گی جرور کیونکہ دوستو فرسٹیئر کا ریجلٹ آنے کی پسچاتھی آپ کا برانچ اور کالیج پریبرتن ہوگا تو دوستو دیکھتے ہیں ہم لوگ آٹھ تاریخ تک انتجار کرتے ہیں آٹھ تاریخ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوگا تو میں آپ کو سام کو ویڈیو بناوں گا کیونکہ گیارہ بارہ بجی یا بارہ ایک بجی میٹنگ شروع ہوتی ہے ایک ڈیڑ گھنٹی چلتی ہے تحت پسچاتھ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا اور یدی ریجلٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کیس تاریخ کو آرہا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو جرور بتاؤں گا اب دوستو دیکھ لیتے ہیں کچھ بدیارتیوں کے کمنٹ تو دیکھیں دوستو یہ انہوں نے لکھا ہے گریس سر گریس مارک فائنل مارک سیٹ میں لکھا آتا ہے یا نہیں یدی کسی کو سیکنڈ یئر میں گریس ہے تو کیا فائنل میں پاس بت گریس لکھا آئے گا کیا سر تو سیکنڈ یئر میں جرور آپ کو گریس ملا ہے تو می بھی اس پہ ہو لیکن فائنل یئر میں آپ بداؤڈ گریس پاس ہوئے ہیں تو نہیں لکھا آئے گا ایسی ہے ہماری ایچ پر ہم میری نولیج کے حساب سے جس سیمیشٹر میں آپ کو گریس لگتا ہے اسی پہ مارک سیٹ پہ لکھا ہوتا ہے اور جو ڈپلوما سرٹیپکٹ ملے گا آپ کا اس میں بھی آپ کو پاس یا جو بھی آپ کا پرسنٹیج ہے پرثم یا اونر سے ہیں تو وہ لکھا آتا ہے گریس کا کہیں مینسن نہیں رہتا ہے تو یہ دوستو پلیسمنٹ سے سممدھر ایکچولی میں کیا ہے کچھ ہی برانچوں کے لیے پلیسمنٹ نکلتی ہے کسی میں الیکٹیکل والوں کے لیے کسی میں میکنیکل والوں کے لیے تو آپ لوگ دیکھتے رہے پلیسمنٹ سے جو بھی سممدھت نیوز ہے تو اس سے آپ لوگوں کو اب آپ کو جیسے کوئی بدھارتی کانٹیک نمبر لکھتا ہے تو آپ اپنی سمسیاں لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہر ایک کا موبائل پہ کوئی بھی سمسیاں ہے بات کرنا ہے تو اتنا سمبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے بہت سارے لڑکی رہتے ہیں پھر بھی میں ایک ویڈیو جرور ماننگ میں بناتا آپ کی کوئی بھی سمسیاں ہے جو بھی ایکزام سے ریلیٹیڈ ہو ایڈبیشن سے یا ایڈبیو ڈیپلوما سے کوئی بھی اپنی سمسیاں تو وہ پڑھ کے ان کو اپنی سمسیاں ان کی بھی حل ہو جاتی ہے سر راجیو گاندی بسویدہالہ کالیج بھوپال ایڈبیشن کرنے میں کتنے سی جی پی بنانا چاہیے فائنل یئر میں پلیز بتا دیجئے تو آپ ایٹ پوائنٹ فائب سے نائن سی جی پی بھی بنا لیں گے تو آپ کا ایڈبیشن ہو جائے گا پھر سیمیشٹر بیک ہے سکس کلیر ہے تو کیا اوپن کیپس میں آ سکتے یا نہیں تو اس میں کلیر مانگا ہے فائنل یئر اپیرنگ والے نہیں مانگے ہیں یعنی جس میں فائنل یئر کے اپیرنگ مانگے ہیں اور بیک لوگ اس میں لکھا رہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں لیکن آج جو آ رہی ہے کمپنی اس میں پاس آؤٹ مانگ رہے ہیں تو جین پورٹیکنی کالیج میں جب بھی ہوگا تو بیک کا کمپنی کو پر ڈپینڈ کرتا ہے کبھی بیٹھنے بھی دیتی ہے اور کبھی نئی بھی بیٹھنے دیتی ہے چونکہ آپ نے ایک کومن کوششن پوچھ لیا ہے اوپن کیمپس میں آؤں یا نہیں تو میرے حساب سے آج جو کیمپس ہو رہا ہے اسی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں پاس آؤٹ مانگا ہے ہمارے اچوڈی بولے ہیں لیر ٹیلنٹی والوں سٹوڈنٹ کا فرس سیم کا کوئی پیپر نہیں ہوگا تو یہ ایک نئی جانکاری ہے پرانا جو پرانے جو لیر ٹیلنٹی کے ماتھیم سے ہوتے تھے تھرڈ سیمیشٹر میں دو سبجیکٹ اور فور سیمیشٹر میں دو سبجیکٹ یعنی کی ٹوٹل چار سبجیکٹ فرسٹیئر کے پڑھنا ہوتے تھے لیکن یہ دی آپ بول رہے ہیں آپ کس پولٹیکنک کالیج کے ہیں آپ جرور بتائیں کیونکہ یہ جانکاری مجھے ابھی ابھی میرے پاس نہیں ہے پر اچوڈی نے بولا ہے تو یہ لیر ٹیلنٹی والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے یعنی کوئی فرسٹیئر کے سبجیکٹ نہیں پڑھیں گے کیونکہ فائنل ایئر میں آتے آتے فرسٹیئر کا کوئی بھی ایک سبجیکٹ رکھ جاتا تو ان کا ایک ایئر بیکٹ لگ جاتا ہے کیونکہ جن پولٹیکنی کالیج میں کافی بچے ہیں جن کا فیجیکس میس رکا ہو گیا ہے اور ان کو ایک ہی اٹیم دیا جاتا ہے اس سے بیدھارتیوں کو کافی پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ جبور بتائیں کس کالیج کے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے سب کمپیوٹر سائنس انجرنگ کمپیوٹر سائنس انجرنگ والوں کے لیے کوئی اوپن کیمپس نہیں آتا کیا یہ بات صحیح ہے کہ سب سے جیدہ اوپن کیمپس کیمیکل میکنیکل الیکٹیکل پی آر پی سی پلاشٹک اور آئی ٹی سی ایس کے تو میں نے بھی کافی دنوں سے نہیں دیکھے اور بہت کم آتے ہیں سبل والوں کے لیے بھی کم آتے ہیں تو یہ جو برانچ ہے جس میں آسانی سے جوب بھی لگ جاتی ہے ایون چار چار لاکھ کا پیکیج بھی ملتا ہے میکنیکل یا کیمیکل برانچ ہو آپ کی یا پھر پی آر پی سی تین برانچ میں سب سے زیادہ ہنڈر پرسنٹ پلیسمنٹ ہوتا ہے ایک میکنیکل ہو گیا دوسرا کیمیکل اور تیسہ الیکٹیکل پھر پی آر پی سی کا بھی آتا ہے الیکٹرونکس اور کمیونکیشن کا بھی آتا ہے پلاسٹک کا بھی آتا ہے آئی ٹی سی ایس والوں کا بہت کم آتا ہے نا کی برابر ہی سمجھ لیجئے لیکن کی بہت کم آتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگوں کے جو کمنٹ تھے ان کا میں نے جواب دیا آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہو کیوں رہی ہے تو آپ اس پورٹیکنک ایجوکیشن چینل پر رکھیں آپ کی ہر ایک سمجھے کا حل کیا جائے گا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کو جب رو بتائیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو